سلام احیدت اور سلام محبت آپ سبھی محبت آپ سبھی دیکھنے والوں کو جو دور دراز گاؤں دے ہاتھ قصبہ شہر اور کسی سٹیٹ اور سارے ملک کے کونوں سے کونے کونے سے مجھے دیکھ رہے ہیں ان سب کے خدم پر پھر ایک بار دوبارہ سلام محبت کے ساتھ بہت زیادہ جگہ سے پورے ملک سے یہ ٹیلی فون اور میسیجز تھے کہ میں محرم کیسے منائیں اور محرم میں کیا کریں یہ مجھ سے کہا گیا کہ ویڈیو قریب بنا کے آپ جوانوں کو دیجئے تو میں یہ آپ کی خدمت میں اپنی طرف سے یہ پیغام جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں محرم کیسے منائیں تو میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ وہ عبادت جس میں خلوص نہ ہو وہ اگر مکہ میں بھی کی جائے تو اس عبادت کا کوئی مطلب نہیں ہے اور وہ عبادت جو گھر میں کی جائے مگر خلوص کے ساتھ کی جائے وہ مکہ کی عبادت سے بھی افضل ہو جاتی ہے میں یہاں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے مرجع نے اس کوویڈ نائنٹین کرونا کے اس وبا کے موقع پر آپ کو یہ راستہ دکھایا ہے کہ جو آپ کا ڈاکٹر بول رہا ہے وہی آپ کیجئے وہی آپ کا اس وقت مرجع ہے اس سلسلے میں آپ کی زندگی کو بچانے کے لیے ہاں بہرحال میں مانتا ہوں کہ چھے کروڑ شیعہ اس ملک میں بستے ہیں اور کم سے کم بارہ کروڑ حسینی مسلمان اس ملک میں رہتے ہیں اور کم سے کم بیس کروڑ سے زیادہ وہ لوگ رہتے ہیں جو تازیہ میں آستہ رہتے ہیں اور ہندوستان کے چھے لاکھ پچاس ہزار ہزار گاؤں میں چار لاکھ اسی ہزار وہ گاؤں ہیں جہاں تازیہ اٹھائی جاتی ہے یہ سوال ضرور ہے کہ وہ تازیہ اٹھانے والے کیا کریں میں ان سے جو تازیہ دار ہیں ان سے جو ماتمدار ہیں ان سے جو عزا دار ہیں اور ان سے جو ساہر بھی پرسا ہیں صادات ہیں ان سب سے کہنا چاہوں گا اپنے جوانوں سے کہنا چاہوں گا اپنے ملک کے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ اس محرم میں آپ یہ دیکھیں کہ جو امام حسین کا میسج ہے وہ ٹکنولوجی کے مادیم سے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ ان کے اخوال زیادہ سے زیادہ ان کی باطن زیادہ سے زیادہ ان کے قربانیوں کا جو اثر ہے دنیا پر وہ انہوں نے کیسے انسانیت کی بخا کے لیے اپنے چھے مہینے کے لیے سب کو گھوٹ میں اٹھایا انہوں نے کیسے وہ منظر بھی برداشت کیا کہ جو دنیا کا کوئی باب برداشت نہیں کر سکتا کہ چھے مہینے کا بچہ اور ساڑھے تین کلو کا تیر اس کے گردن پر لگا ہو وہ ساری مشکلات جو حسین نے دیکھی وہ علی اکبر کے سینے پر پرچھی کا پھل وہ قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے حسین یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں یہ انسانیت کی بخا کے لیے کر رہے ہیں اور ہمیں ہندوستان میں یہ قسم کھانی چاہیے وہ بھارت کے راج سیحاسن پر راج کرنے والے مہاراج حسین تیری عظمت کے قسم ہم سارے ہندوستانی تیرے چاہنے والے اپنی زندگی کو تیرے نام کے پرچار اور تیری عصت کی حفاظت کے لیے اور تیری حضرداری کو بڑھانے کے لیے اور تیری حضرداری کو گرگر تک پہنچانے کے لیے ٹکنالوجی کے حوالے سے ہم پوری جان لگا دیں گے اگر آپ نے پچھلے سال چھے لاکھ مجلسے کیے تو یقین جانئے اس سال آپ کرونا کی وجہ سے مجلسے بننا کریں بلکہ مجلسوں کو ٹکنالوجی کے ذریعے سے جتنا زیادہ سے زیادہ پرچار اور پرسار ملا سکیں جتنا زیادہ سے زیادہ پروکاست ہو سکیں جتنا زیادہ لائیب آپ کو مجموعہ آ سکیں جتنے زیادہ لوگ اپنے گھروں میں ماتم کر سکیں عزداری ختم نہ ہو ماتمداری ختم نہ ہو پرسداری ختم نہ ہو یہ سب کچھ ٹکنالوجی کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ ہو بارہ لاکھ مجلسوں سے زیادہ ہو کہ آپ کہہ سکے کہ پچھلے سال سے زیادہ آپ نے عزداری کی ہے اب رہا سوال کہ ہاں آنکھ کا ماتم نہیں ہو پائے گا شاید ہاں بڑا مجمع اکھٹا نہیں ہو پائے گا شاید ہاں جلوس نہیں نکل پائے گا شاید ہاں یہ سب کچھ نہیں ہو پائے گا ہندوستان کے جو دوسرے مذہب ہیں انہوں نے بھی اپنے پروگرام رد کی ہیں چونکہ انہیں ہندوستانیوں کی جان کی حفاظت کرنی ہے اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ ایک کرونا وائرس کا ایفیکٹڈ انسان کم سے کم آٹھ لوگوں تک ہی وائرس پہنچاتا ہے اور اس طریقے سے ہمارے سماج میں اگر یہ وائرس پھیل گیا پھر دوبارہ تو اس پینڈیمک کا ذمہ دار کون ہوگا اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے آپ یاد رکھیں ایران میں جب تہران کھول دیا گیا تھا تھوڑے گھنٹوں کے لیے تو ایرانیوں نے جو 21 مارچ کو اید نوروز مناتے ہیں انہوں نے اس تھوڑی سی چھوٹ کا غلط فائدہ اٹھایا اور مجھے اندازہ ہے قریب پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگ دسیوں لاکھ لوگ جو ہے وہ روڈ پہ آ گیا اور صرف اپنی 21 مارچ کنانے کے لیے لیکن اس کے بعد سے جو کرونا نے وہاں مصیبت ڈھائی ہے وہ آپ سب کے سامنے اس لیے دوسروں سے سبق سیکھنا ہے اپنوں سے سبق سیکھنا ہے پڑوسیوں سے سبق سیکھنا ہے اور اپنے گھر میں رہنا ہے جہاں اجازت ملے وہاں خوب ازاداری کیجئے اور جہاں اجازت نہیں ملے وہاں آپ کا آسو آپ اور امان حسین خرصہ پیش کرنے میں کوئی کمی نہ کیجئے کیونکہ جب تک زندہ ہیں تب تک ازاداری ہے خرصہ پیش کرنے کے لیے